بات کریں کہ موسم کی ناسی سمندری طوفان بائی پر جوہ پنچاب بھر پر بھی اثر اندازوں کا کل سے ملک میں مغربی ہواوں کا سلسلہ داخل ہونا شروع ہو چاہے گا پنچاب کے میدان علاقوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھے گی آج لاہور کا درشہ حرارت تین تاریس ٹکری تک چالے کا امکان ہے اس تمام تر سورت تحال مزید جانتے ہیں سحیل کیسے سید جی سحیل اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں اس وقت جو سمندری طوفان بائی پر جوہے کراچی کے جنوب میں تقریباً چار سو ستر کلومیٹر کے پاسرے پر موجود ہے اور ممکنہ طور پر اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے متعلقہ اداروں کی طرف سے کہ یہ پندرہ جون کو پاکستان کے سحیلی علاقوں سے ٹکراہ سکتا ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی شدت میں قدر کمی آئی ہے جس کے باعث یہ انتہائی شدید سمندری طوفان اب قدر کمی کے ساتھ شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے اب کہنے کو تو یہ لاہور سے ہزاروں کلومیٹر دور واقع ہے لیکن آہ موسمیات کا ایک 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 ایسا سائیکل ہوتا ہے کہ جو مطلب دور براز کے علاقوں کو بھی متاثر کرتا ہے اسی تنازوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سمندری طوفان کی وجہ سے پنجاب کے میدان علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا گرمی کی شدت بڑے گی اس لیے کہ سمندری طوفان خود بہت آہ گرم ہوتا ہے اور اسی طرح اسی لیے کل کراچی میں جو ٹیمپریٹر ہے وہ تقریباً چالیس دگری سینٹی گریٹ کے لگ بک جا پہنچا تھا جو اہل کراچی کے لیے بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے سو آہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ کا امکان ہے اور آج لاہور میں جو آہ زیادہ سے درجہ حرارت ہے وہ تین تاریس دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے ایک تو یہ صورتحال ہے دوسری صورتحال یہ ہے جی کہ کل سے آہ مغربی ہواوں کا ایک نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو رہا ہے جس کے باعث ملک کے متعدد علاقوں میں بارشیں ہوں گی لاہور سمیت پنجاب کے پیشتر میدانی علاقے آہ دو سے سین روز تک بارشوں کی زد میں رہیں گے اور اچھی بارشوں کی طوب کو ظاہر کی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے سوہیل کیسر موسم کے حوارے سے بتا رہتی ہے